میں نماز پڑھتے ہوئے رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے گھٹنے رکھتا ہوں پھر اپنے ہاتھ زمین پر رکھتا ہوں ہمارے محلے میں اہلِ حدیث کی مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھی تو مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کے بعد سجدے کی حالت میں جانے سے پہلے گھٹنے نہیں رکھنے چاہیے بلکہ پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے اس بارے میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس میں رسول پاک نے فرمایا ہے کہ رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے اونٹوں کی طرح اپنے گھٹنے زمین پر نہ رکھو بلکہ پہلے ہاتھ رکھو آپ سے گزارش ہے کہ وضاعت پرمادے کیا یہ حدیث صحیح ہے رکوع سے سجدے میں جاتے وقت صحیح طریقہ کیا ہے یعنی پہلے ہاتھ رکھیں یا گھٹنے اب یہ حال میں میں نے نماز پر اپنا مضمون مکمل کر دیا اور وہ اشراق میں چھپ گیا ہے اس میں نماز کے عمال کا حصہ نکال کے پڑھ لیجئے اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو صحیح روایت ہے وہ کیا ہے اور اس میں کیا بات کہی گئی ہے اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضور کا عمل ہے اس بابلے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا تعلق کسی ایسی نص سے ہو کہ جس کے خلاف کیا جائے گا تو نماز میں خرابی ہو جائے گی تو عمل میں بہتری ہوتی ہے کہ حضور کے عمل کی پیروی کی جائے اگر کسی جگہ خلاف وردی ہو جائے گی تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ہو جائے گی تو آپ اس کو پڑھ لیجئے اس سے آپ کو ان تمام روایات کے بارے میں معلومات ہو جائیں گی جو عمال سے متعلق ہیں نماز کے عمال سے متعلق ہیں